سوال ہے کہ اگر سود کھانے والا امام ہے تو ہم اس کی جماعت میں نماز پڑھے تو کیا ہماری نماز قبول ہوگی دیکھیں امام کا گناہ اس پر ہے اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے اگر ایسے امام کو لوگ امام باقی رکھتے ہیں جو سود کھاتا ہے تو ٹرسٹیوں پر گناہ ہوگا ان کا کام ہے کہ ایسے امام کو ہٹا دیں اور اگر ان کے بس میں نہیں تو وہ بھی گناہ گاہر نہیں ہوں گے لیکن اگر وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کا گناہ اس پر ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے